بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبدو و ایاک نستعین السلام علیکم ناظرین پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کا سپیکر پنجاب اسمبلی بننا پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکو زرداری کا وزیر خزانہ حفیظ شیخ جس نے ملک کو تباہ کر دیا تھا آج اس کا مشیرت خزانہ سے وفاقی وزیر خزانہ بننا جسے چپڑاسی نہیں رکھنا تھا اس کا وزیر داخلہ بننا یقیناً اکل والوں کے لئے نشانیاں ہیں عمران خان نے شیخ رشید کی کین خوبیوں کی وجہ سے ان کو وزیر داخلہ کا کلمدان سنپا عمران خان کی زبانی سن لیجئے جو انلائٹن موڈریشن یا روشن خیالی اور یا اتدال پسند یہ جو ہے اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ شریفوں کی طرح امریکہ کے جوتے پالش کرو بس جو امریکہ کے جوتے پالش نہیں کرتا وہ انتہا پسند بان جاتا ہے ہمارا ایک شیخ رشید ہے فرزند راول پنڈی وہ پہلے جہادی بن گیا تھا جب امریکہ کو جہاد کی ضرورت پڑی تھی وہ جہادی بن گیا تھا اس نے جہادی کیم کھولا ہوا تھا وہاں ٹریننگ دیتے تھے تب یہ سارے جہادی تھے اب وہ بن گیا روشن خیال اب وہ سوٹ پہنتا ہے سگار لگا لیتا ہے انگریزی بھی بولنے کی کوشش کرتا ہے وہ اور بات ہے کہ انگریزی کی قتل عام کر دیتا ہے بولتے بولتے لیکن انگریزی بھی بول لیتا ہے روشن خیال ہوگی آپ اب میں نے میری شرط یہا کہ کہ امریکہ کو پھر جہادیوں کی ضرورت پڑ گئی چین کے خلا یہ پھر جہادی بن جے گا داڑی رکھ لے گا تو یہ جو ہے یہ کوئی روشن خیال ہی نہیں ہے شیخ رشید نے ابھی کچھ ہفتے پہلے یوم تکبیر کے دن کہا تھا کہ ایٹمی دھماکے میں نے کرائے تھے جبکہ حقیقت میں ایٹمی دھماکوں کے وقت شیخ رشید خوف سے دم دبا کر ملک سے فرار ہو گیا تھا شیخ رشید کی زبانی سنیں جب ایٹمیک بلاؤس لنا تھا تو آپ یقین کریں ساری رات میں سجدے میں پڑھا رہا کہ یا اللہ ان سارے لوگ جو چار پانچ شے لوگ ہیں جو فیصلہ کر رہے ہیں اس میں میں ہی ایک کمزور آدمی ہوں جس کے والد کا کوئی نام نہیں ہے جس کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے ایک میں بندہ ہوں یہ نہ صبح صبح میں نے اخبار کھوڑا تو نیشن اخبار کے اوپر تصویر لگی تھی ان کنٹینروں کی جس میں وہ مواد جا رہا تھا میں نے کہا جی میرا آپ کو پتہ ہے کہ میں بلکل میں اس خوف سے کہ مجھے پتہ تھا کہ کب اور کس وقت یہ ہونا ظاہر ہے میں انفرمیشن کو آپ یقین کریں صبح کی فلائٹ پکڑ کے میں نکل گیا میں اتنا خوف زیادہ تھا میں نے کہا اتنا ساس مسئلہ ہے کوئی پٹاخا آگے پیچھے ہو جائے کوئی اور مسئلہ ہو جائے کہیں سے لیکیج ہو جائے میں پاکستان سے چلا گیا اور جب میں اترا اس ملک میں میں نے امبیسٹر کو کہا ٹی وی لگا اس نے کہا مسئلہ ہے میں کہا مسئلہ نہ پوچھ ٹی وی لگا جب اس نے ٹی وی لگایا کام ہو گیا سارا میں نے کہا فلائٹ اگلی کب جاتی اس نے کہا جی کھانا میں نے کہا کھانا کھانا کھا کے جاؤں گا اگلی فلائٹ میں میں پاکستان آگیا تبدیلی آئی نہیں تبدیلی آگئی ہے روک سکو تو روک لو برگیڈیر امتیاز احمد صاحب کے مطابق محترم شیخ رشید احمد ان کے پیرول پر تھے گو کہ مہانہ تنخواہ نہیں لیتے مگر مالی فوائد بہت اٹھائے کبلاؤ کعبہ شیخ صاحب محترم نے برگیڈیر صاحب مزید کیا ارشاد فرما رہے ہیں انہی کی زبانی سنیں اور ابھی پسلے میں آپ نے شیخ رشید صاحب جوانے میں کیا کہا میں اس کا بھول گیا میں بھول گیا امران خان کے مطابق خدا کسی کو شیخ رشید جیسا نہ بنائے ایک سیٹ لے کے آدمی یہ سوچے کہ وہ پرائم منسر کا کھانگے کی سواریاں نہیں ہیں شیخ صاحب آپ کامیاب سیاستدان ہے نا یہ دیکھیں میں ٹی وی پہ کہہ دوں اللہ مجھے شیخ رشید جیسا کامیاب سیاستدان کبھی نہ کریں میں فیل رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں فیل رہا ہوں لیکن ان کی طرح کامیاب نہ ہوں یہ کامیابی ہے کہ پہلے آپ موٹ کٹے کرتے ہیں اور لوٹا ہو کدھر چلے جاتے ہیں یہ آپ کو ارادمی ایسا نظر آتا ہے شیخ صاحب آپ کو امریکہ بھی یہاں فتح کر لینا آپ اس کے بھی بن جائیں گے نہیں ہاں وہی بن جائے شیخ رشید جیسا بے شرم آدمی شیدہ ٹلی شیخ رشید کو میں اپنا چپڑا سی بھی نہ رکھوں شیخ رشید جیسا بے شرم آدمی شیدہ ٹلی شیخ رشید آدمی شیخ رشید شیخ رشید جیسا بے شنیہ اپنا چپڑا شرم آدمی موسیقی موسیقی میں نے کہا تھا کہ میں آؤں گا نواز شریف میں آگیا ہوں موسیقی 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 موسیقی